جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ویلوگ نمبر آٹھ بہت ہی سپیشل ہونے والا ہے ہم گوگیر بی ٹریول کے ساتھ آئے ہیں کمال مزار اللہ تعالیٰ گوگیر بی ٹریول کو برکتیں اطاف فرما ہے اور آج ہم نے گوگیر بی ٹریول سے ریزو کھانا ہے ہم صبح صبح ہی جو نا وہ تیاری شاری کر رہے تھے اور کیونکہ ہم نے زیارات پہ جانا تھا بغداد شیف کے آج زیارات تھی مکمل اور یہ ہمارے حاجی رفیق صاحب تیار ہو چکے ہوئے ہیں اور محمود الحسن صاحب بھی تیار ہو چکے ہیں بلکل کریم شریم لگا رہے ہیں اچھا جی میں آپ کو ہوتل دکھاتا چلوں کہ کاز مین کے اندر ہمارا ہوتل کس لوکیشن پہ کس نام سے یہ فندق راویند ہوتل ہے یہ باہر کی لوکیشن ہے اور یہ میں آپ کو انتر لے کے چلتا ہوں یہ نیچے خوبصورت لوبی ہے اور یہاں سے رائٹ سائیڈ سے گرام آپ کو ویو دکھاؤں بہت خوبصورت سوفی ہے ماشاءاللہ گوگیروپ کے ساتھ آئیں بڑا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم جوگیروپ کے شانہ بشانہ یہاں پہ اراک کی جارات کے لیے آئے ہیں تو اسلام بھئی کے ساتھ بڑا مزہ آ رہا ہے شکریہ 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 رفیق بھائی کے آج کان میں بہت پین ہے تو ہم میڈیکل سٹور ڈونڈ رہے تھے درہا سر یہاں پہ نہ لوگوں کو آتی ہے عربی عربی بولتے ہیں تو بعضوں کو انگلیش بھی نہیں آتی تو وہ پھر ایک بندے سے ہم نے پوچھا ہم نے کہا یار میڈیکل سٹور کہتا نہیں میں نے کہا میڈیسن کہتا نہیں تو میں نے کہا کہا ہاں ہاں نے پھر رسطہ بتایا تو اس کو اے منٹ کرنا ہوں پڑتے ہیں ابھی ہمیں ہمیں ہی نیچے بیٹھ کے جناب لوگ میں انتظار کر رہے ہیں کب باس آتیا اور کب ہم چلتے ہیں نکلتے ہیں یہ ہماری سیاد ہمسین شاہ بخاریتہ صاحب ہیں بڑے مٹھے سیاد اور لوگنا بارہا سے ہی ڈا بہتر دیکھیں کی طرف کیا کمیرے کی طرف کیا کمیرے کی طرف دیکھیں گے کیا کہ تم ایتھا دلنا ہے ماشاءاللہ بڑی محبت والے ہیں کیسا مزہ آ رہا ہے کہ آج بغداد شریف جا رہے ہیں درواز شریف پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم سفر کر رہے ہیں ہم سفر کر رہے ہیں بہت مزہ آ رہے ہیں ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو برکت اطاف فرما ہے اور آج ہم نے گوگئر بی ٹریول سے ریزو کھانا ہے امام آزم ابو نیفا رضی اللہ تعالیٰ ہمارے مل جا ہمارے ماوہ امام آزم ابو ہنیفا ہمارے رائٹ جانب دیکھیں دائے جانب پلدے ہٹا لیں یہاں پہ یہ مزہ آشی کے حضرت کریں یہاں پہ ابھی ہم اتریں گے جی تو ناظرین اب اس وقت ہم امام آزم ابو ہنیفا ان کے مزہ آشی پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ ہم بس سے نیچے اتر چکے ہیں تمام پسنجرز جب تک نیچے نہیں اتر جاتے پھر ہم تب تک یہاں سے روانہ نہیں ہوتے سب کو لے کے ہم اندر پہنچ چکے ہیں یہ باہر سہن کا منظر ہے اور یہ اندر ان کی مسجد جو ہے یہاں پہ ہم نے نماز زہر ادا کی اور یہ ان کا مزار شریف ہے یہ کافلہ ایک آیا تھا انڈیا سے آیا تھا بڑی محبت والے لوگ تھے اور یہ انڈیا کے تھے سبھی پھر ہم پہنچ چکے ہیں حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ ان کے مزار شریف پہ اور وہاں پہ ہم نے قرآن خانی کی اور درود پاک پیش کیا مجھے جی امام بشریحافی رحمت اللہ علیہ آپ کے مزار شریف پہنچ چکے ہیں باہر کا منظر اور یہ ہم اندر جا چکے ہیں امام بشریحافی کسی تعروف کے محتاج نہیں ہیں اور بڑے مشہور اللہ والے ہیں اس کے بعد ہم ایک اور مزار شریف تھا قبرستان کے اندر کافی انچائی پہ جا کے اور ہم اوپر گئے ہیں اس کے بعد پر نیچے آئے ہیں اچھا جی اب ہم آپ کو ملاتے ہیں جی اپنے زائرین سے کاف لاکھ لوگوں سے جی امام بھائی کیسے 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 گئے آپ کی سرویس ایسے کمال ہو گئی ہے اچھا جی اب ہم جا رہے ہیں حضرت معروف کرکی رحمت اللہ علیہ آپ کا یہ مزار شریف ہے کافی انچائی پہ ہے کافی زیادہ انچی سیڈی ہے یہاں سے ہم اوپر جائیں گے اور یہ ان کے ہم اوپر پہنچ چکے ہیں یہ باہر کا منظر ہے اور اب ہم اندر داخل ہوتے ہیں یہ مسجد کے اندر کا حصہ ہے اچھا یہ جو صدام حسین تھا اس درگاہ کا مرید تھا اور یہ تعمیرات اس نے اپنے دور کے اندر کروائی تھی یہ مزار شریف کی زیارت کی پاکستان اچھا جی اب ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں زبیدہ خاتون جو کہ خلیفہ حارون رشید کی بیوی تھی اور یہ ہم اندر قبرستان میں سے گزرتے ہوئے ہم اس کی قبر پہ یہ پہنچ چکے ہیں یہ اندر کا منظر ہے انہوں نے مسلمانوں کے لیے حاجی صاحبان کے لیے دریائے دجلہ سے نہر نکال لی تھی میدان ارفات تک ہم موجود ہیں الشیخ منصور الحلاج جنہوں نے انالحق کا نعرہ لگایا تھا اور اب ہم پہنچ چکے ہیں ضروعوں سے پاک کے قدموں میں سبحان اللہ یہ روزہ مباری کا باہر کا منظر ہے اور اب ہم اندر چلتے ہیں ہر ملک سے آنے والے جو ظاہرین تھے اپنے اپنے اقیدت کا اپنے انداز میں اظہار کر رہے تھے کوئی نغمے ترانے اور منقبت دف کے ساتھ اور پیش کر رہے تھے پھر ہم جناب لنگر خانے پہنچے اور بھوک لے گئی ہوئی تھی یہ حضور روزہ پاک کے جو دربار شریف کا لنگر خانہ ہے اس کا منظر ہے یہاں پہ ہم نے فیش کھائی اور رائز تھے بڑا اچھا لنگر شریف کا ہے تمام تھا اچھا یہ عراق زیارات کے پیکیر میں ہمارا ایک پیکیر تھا دربار پیکیر تو دربار پیکیر کی تعریف یہ ہے کہ یہ دربار شریف کا یہ وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ بغداد شریف میں جو دربار شریف کی رہائش ملتی ہے اور اچھی رہائش ہوتی ہے بڑی فسیلیٹیز ہوتی ہیں اور ایسی اور بڑا سلسلہ ہوتا ہے لنگر شریف بڑا وی آئی پی ہوتا ہے اچھا لی اب ہم پہنچ چکے ہیں حضور روزہ پاک کے دربار شریف کے باہر سہن میں اور یہ سہن کا منظر ہے اور یہ مرکزی دربار شریف سے گزرتے ہوئے ہم اندر پہنچ چکے ہیں محراب میں مسجد کے اندر اور کلمہ شریف کا وعد جاری تھا اور محفل ذکر جو تھی وہ بالکل جاری تھی اس میں ہم نے شرکت کی بڑی روحانیت تھی اچھا جی زہ نصیب الحمدللہ وہ دن بھی آ گیا کہ ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے حضور روزہ پاک کا روزہ مبارک دیکھا جالیوں کی زیارت کی اور دعائیں مانگیں اور اسلام پیش کیا اور اسلام پیش کرنے کے بعد یہ ہم باہر نہیں کر رہے ہیں اور منقبت پیش کی آ میری عوقات دیکھو سامنے کس کی ہے ذات دیکھو اے حدی بپن سر کو جھکا دو اے حدی بپن سر کو جھکا دو جالیوں پر نگاہ جمی میرے میرا جا اچھا جی ہر طرف عید کا سما تھا جیسے چاند رات ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنے اپنی خوشی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا اور جگہ با جگہ لنگر شیف کا احتمام تھا اور دستخواں سفرے سجے ہوئے تھے اچھا جی آج کی ویلوگ میں اجازت چاہتا ہوں سانا خانی مصطفیہ حافظ ارسلان حیدر گوگیروی گوگیروی انٹرنیشنل ٹرائول اینڈ ٹورز بنگلہ صدر گوگیرا جلہ اوکارا اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ